نمشکار ساتھیوں آج منگلوار ہے اور پرتی منگلوار کے انصار آج آپ سے پھر ایک بار روبرو ہو رہے ہیں پچھلے منگلوار کے دن ہم نے چرچہ کی تھی کہ نان بینکنگ فائننس کمپنیز جو کی مایکرو فائننس سیکٹر کی ہے اس سے کس طریقے سے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے کھومچے والے مزدور ورگ یا دیلی کما کر کے کھانے والے لوگ کس طریقے سے اپنی چھوٹی چھوٹی بچت کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لون لے کر کے چھوٹا چھوٹا پرتی دن یا سابتہ ہی اور پندرہ دن کے حساب سے وہ ریپیمنٹ کر سکتے ہیں اس کی چرچہ ہم نے پچھلے سبتہ کی تھی آج ہم تھوڑا سا وشے کو بدل رہے ہیں جو ایک بہت جانکاری ایک پرکار سے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں کہ کئی بار ایسا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بینک سے آپ بات کرتے ہیں بینک سے مان لیجیے آپ کو موٹر سائیکل ہی فائننس کروانا ہے یا کار فائننس کرانا ہے یا پھر کچھ آپ کا ایک دو لاکھ روپے کا لون یا سی سی لیمٹ آپ نے بینک نے آپ کو پرائیمری لی آپ کا ویوہار آپ کے خاتے میں آپ کے لیندین کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہاں کر دیا لیکن جب آپ پورے کاغج لے کر کے جاتے ہیں اپنا آدھار کارڈ پین کارڈ یا باقی جو بھی انفرمیشنز ریسیڈنشل ایڈریس پروف آدھی آپ سے بینک بلواتی ہے اور بینک آپ کو یہ کہہ دے گی ٹھیک ہے آپ دو دن بعد آئیے آپ کے سب ڈاکیمنٹس تو آگئے ہیں ہم نے بھی آپ کو لون دینے کا من بنا لیا ہے لیکن آپ دو دن بعد آئیے اور دو دن بعد جب آپ جاتے ہیں تو بینک آپ سے کہتے ہیں کہ وہ بینک آپ کے کیس کو آپ کو لون دینے میں اسمرت ہے جب آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں تو بینک آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا سبل اسکور جو ہے وہ کم ہے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک جامپل دیتا ہوں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو نائنٹھ کلاس کے بعد میں ٹینتھ اور ٹینتھ میں ایٹھ کلاس کے جو اسکور ہوتا تھا اس کو نائنٹھ ٹینتھ کے لیے ہم کو میتہمیٹک سبجیکٹ لینا ہے سائنس لینا ہے کی کومرس لینا ہے کی آپ کو آرٹس کا وشہ ملے گا وہ اس بات پر ڈپینڈ ہوتا تھا کئی سکولوں میں آج بھی وہ پرتھا ہے کہ ٹینتھ اور ٹینتھ میں آپ کا ٹینتھ کا جو اسکور ہے اس کے آدھار پر آپ کو فیکلٹی ملتی ہے سائنس فیکلٹی آپ کے اسکور اگر اچھا ہے تو آپ کو سائنس میں ایڈمیشن مل جاتا ہے اگر آپ کا اسکور اس سے کم ہے تو آپ کومرس میں ایڈمیشن مل جاتا ہے اور آپ کا اور اسکور اگر کم ہے تو آپ کو آرٹس میں ایڈمیشن ملتا ہے یہ کئی اسکلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ لوگ جانتے ہوں گے تو یہ یہ اگزامپل میں آپ کو اسی لیے دے رہا ہوں کہ یہ ایک اسکور آپ کا ٹینتھ کلاس میں ہوتا ہے 10 کلاس کی آپ کی مارک شیٹ میں آپ کا جو اسکور ہے آپ کا میتھمیٹکس میں کتنا اسکور ہے سائنس میں آپ کا کتنا اسکور ہے اور سوشل سائنس میں آپ کا کتنا اسکور ہے اس کے آدھار پر آپ کو 11 اور 12 میں آپ کو کونسا سبجیکٹ میں ایڈمیشن دیا جائے گا یہ اسکول کی اپنی ایک پالیسی رہتی ہے تو یہاں اس اگزامپل کی چرچہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ جاننا جروری ہے کیونکہ جب آپ کوئی لون لینے بینک میں جاتے ہیں تو بینک کیسے یہ چیک کرے کہ آپ کا اگر آپ نے پرانا کوئی لون لیا ہوا ہے چاہے کسی فائننس کمپنی سے لیا ہو نون بائنکنگ فائننس کمپنی سے لیا ہو یا کسی پرائیوٹ سیکٹر کی کسی بینک سے لیا ہو یا نیشلائز بینک سے لیا ہو یا کسی گورنمنٹ سپانسرڈ سکیمز میں آپ کا کوئی کبھی فائننس پہلے ہو چکا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر کئی لون ایسے ہوتے ہیں جن کا سیٹلمنٹ بینک کر لیتی ہے کوئی سیٹلمنٹ کی ہو جنہا آر بی آئی کی آتی ہے بینک کی آتی ہے اس کے تحت بینک کا لون سیٹلمنٹ سکیم کے تحت بورور بینک کے ساتھ میں کر لیتا ہے آپ نے کئی لونز کے سیٹلمنٹ دیکھے ہوں گے جو لوگ عدالت کے مادہم سے کیے جاتے ہیں تو جب آپ اس کے بعد مان لیجیے کوئی ایک ایسا وقتی ہے جس نے سیٹلمنٹ تو کر دیا ہے لیکن کسی لوگ عدالت کے مادہم سے کیا ہے یا پھر کوئی آر بی آئی کی سیٹلمنٹ کی سکیم کے تحت اس نے لون کا سیٹلمنٹ کیا ہے اس کے بعد اس کے دن اچھے آگئے اس کا ویاپار تھوڑا سا ٹریک پہ آگیا ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور وہ اپنے ویاپار کو بڑھانے کے لیے بینک سے پانچ یا دس لاکھ روپے کی لیمٹ لینا چاہتا ہے اور وہ بینک کے پاس جاتا ہے تو ایک کمپنی ہے جو آر بی آئی کی گائیڈ لائنز کے تحت کام کرتی ہے جس کے پاس پورے انڈیا میں جس بھی وقتی نے کسی بھی جگہ سے لون لیا ہو وہ اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پاس اس چیز کا ڈاٹا رہتا ہے کہ اس وقتی نے لون کے ریپیمنٹ میں کوئی ڈیفالٹ تو نہیں کیا ہے اس نے کوئی لون کے ریپیمنٹ میں دیری تو نہیں کیا ہے کوئی کس دیری سے تو نہیں چکائی ہے یا پھر اس نے اگر لون کا ریپیمنٹ کیا ہے تو وہ کیا بینک سے یا فائننس کمپنی سے اس کا سیٹلمنٹ ہوا ہے کسی سیٹلمنٹ کے تحت اس نے لون ریپیمنٹ کیا ہے یا پھر وہ یہ بتاتی ہے وہ کمپنی کی اس ویقتی کا جو لون کا ریپیمنٹ ہوا ہے کیا لوگ عدالت کے تحت سیٹلمنٹ ہوا ہے اس طریقے سے کیا اس کا اگر اس نے سیٹلمنٹ نہیں کیا ہے تو کیا اس کی کشتیں پینڈنگ ہیں کیا اس کا خاتہ این پی اے ہو چکا ہے کبھی تو یہ ایک ٹریک ریکارڈ اس کمپنی کے دوارہ مینٹینڈ کیا جاتا ہے آر بی آئی کے گائیڈ لینز کے تحت اور جب ویقتی لون لینے کے لیے اپنے پورے ڈاکیمنٹس لے کر کے بینک کے پاس جاتا ہے آج کی تاریخ میں اس کا بینک سے بھی اچھا ہے بینک سے اس کا لیندین بھی صحیح ہے لیکن جب وہ لون لینے کے لیے آویدن کرتا ہے تو بینک اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ڈاکیمنٹس تو آپ کے اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن آپ ہمیں دو دن کا سمیہ دیجئے دو دن میں بینک یہ دیکھتی ہے کہ سیبل کی اس سائٹ پہ جو سیبل کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کر کے بینک چیک کرتی ہے آپ کے ڈیٹیلز ڈالتی ہے تو بینک کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پرانا پرفارمنس کیسا ہے آپ کی پاسٹ پرانی ہسٹری کیا کہہ رہی ہے اس کے آدھار پر اور اس کی ایک ماپ دنڈ ہے اس کا نو سو انکھ ہوتے ہیں نو سو انکھ ہوتے ہیں اس میں سے اگر آپ کے ساڑھے سات سو سے ادھک انکھ ہیں تو آپ ایک اچھے بورور مانے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساڑھے سات سو سے زیادہ انکھ ہیں تو اس کا ارث سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بینک یا کوئی بھی فائننس کمپنی آپ کو لون دے سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کا پرانا ریکارڈ اچھا ہے سیبل رپورٹ اچھی ہو آپ کی ہمیشہ اس کے لئے کیا ساؤدھانیاں آپ کو لون لینے کے بعد برتنا چاہیے ان سب باتوں پر ہم آنے والے سمیہ میں پھر سے چرچہ کریں گے اس کو ایک سریز کے طور پر اگلے دو تین سبتہ ہمیں سیبل کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے کئی نئے لون لینے والے وقتی جنہیں سیبل کے بارے میں کچھ نہیں جانکاری ہے ان کے لئے آج یہ ایک پرارمبک جانکاری میں نے دی ہے جو آپ کے بہت کام کی ہے دھنیواد